موسیقی 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 فلا ہاتی لہ واشہدو ان لا الہ ان اللہ محدہ لا شریف لہ واشہدو ان محمد نبدو ورسول یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن اللہ وانتم مسلمون یا ایوہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبدت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہا حديث كتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ وآلہ وآلہ وسلم وشربا نور محدثاتها وكل محدثة بدا وكل بدات زلالة وكل زلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان واجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نحن نقص عليك نباهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندهو لن ندهو من دونه اله لقد قلنا اذن شبابا معزز علماء کرام اس پروگرام کے محترم ارگنائزرز محترم بزرگو نوجوان پائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیہت شکر و احسان ہے کہ آج سعودی عرب کی سرزمین پر مجھے اللہ تعالیٰ نے آنے کا موقع دیا اور میں آپ سب کے پیچھ میں اپنے آپ کو پا کر کتنی خوشی محسوس کر رہا ہوں بیانت سے باہر اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمیں اور آپ کو بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو دین کی راہ میں زیادہ سے زیادہ جدو جہد کرنے کی توفیق قطع فرمائے میرا عموان جیسا کہ آپ کو بھی بتایا گیا اسلام معاشرہ میں نوجوانوں کا کھرگا ہے انسان کی زندگی میں جوانی کی بڑی اہمیت ہے جوانی کا دور انسانی زندگی کا سب سے گولڈن سب سے سنہرہ رہا ہے انسان کے جسم میں انسان کے دماغ میں انسان کے منٹل پاور میں جتنی انرجی جتنی طاقت جتنا جوانی میں ہوتا ہے وہ کبھی نہیں یہ ہی وجہ ہے کہ اللہ مبارک و تعالی نے بھی جوانی کے دور کو طاقت کا دور قرآن کریم کا اکیسا پارا ہوتا ہے سورہ رون کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا میرے بندوں یاد کرو ہم نے تمہیں جب پیدا کیا تو تم کمزور تھے تمہارے اوپر جو بجپن کا دور کا وہ کمزوری کا دور تھا تمہارا جسم بھی کمزور تھا تمہارا دماغ بھی کمزور تھا ہم نے تمہیں جب پیدا کیا تو تم کمزور تھے سمجال ہم انباہ نے زورفنگ ہوا پھر جب بجپن کا زمانہ ختم ہوا تم جوانی کے طور پر پہنچے جوانی کی دولیس پر پہنچے تمہیں انہیں قوت سے نوازا طاقت سے نوازا تمہارے بجپ کے اندر تمہارے چیزوں کے اندر تمہارے دماغ کے اندر ہم نے طاقت عطا فرمائی لیکن پھر جوانی بھی ایک دور تک رہی ایک زمانے تک رہی اس کے بعد براہ پا آ گیا جو پچپن سے بھی زیادہ کمزوری کا زمانہ تھا بڑھاپے میں تمہارے اندر صرف کمزوری نہیں آئی بلکہ بڑھاپے کی علامتیں بھی آ گئیں کمزور بنایا پھر طاقتور بنایا پھر کمزور بنایا کیوں بنایا یا خرق ما یا شا اللہ تعالیٰ ہی اپنی مسئلہ دوہتر جانتا ہے وہ چاہتا تو سب کو جوان ہی پیدہ کر کے جوان ہی مارتا مگر اللہ تعالیٰ نے زندگی کے الگ الگ اسٹیج بنائے تاکہ بچپن کے بعد جب جوانی ملے تو جوانی کی قدروٹی مت احساس دنیاوں کے جوانی کیا چیز ہے اور جوانی کے جب تم غلط استعمال کرو تو بڑھاپے میں پہنچ کے احساس ہو جائے کہ جوانی کتنی عظیم نعمت بھی جس کو ہم نے کھو دیا بڑی عظیم نعمت کے جوانی دنیا کی تاریخ میں کوئی بھی تحریک کوئی بھی اہم کام نوجوانوں کی سپورٹ کے بلے ممکن نہیں رہا آپ اپنے پیارے نبی جلال محمد و رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت اٹھا کر دیکھیں نبی اکرمی ربی اسلام کی دعوت تھی تو آپ کا سب سے پہلے ساتے روانوں میں نوجوان آگے آگے تھے ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کتنے عمر تیسے تیس سال حضرت علی رضی اللہ اور تعلیوں کی عمر کتنی تھی بارہ یا چودہ سال حضرت سید بن حارسہ کی عمر کتنی تھی سولہ سال حضرت دلال کی عمر کتنی تھی جب وہ اسلام لائے بارہ سال نبی اکرمی اپنے اتقال کے پہلے ایک لشکر کو روانہ کیا تو بڑے بڑے صحابہ کا امیر جس انسان کو بنایا ہو سامائیونے سے بھی میرے پیارے نوجوان تھا یوں ہماری ہرات کی طرح نوجوان تھے ہندوستان کی ضرورتوں پر اسلام کا جھنٹہ لرانے والے اور توجید کی آواز کو پہنچانے والے یہ اگر بات ہے کہ اسلام تو صحابہ کے دور میں ہندوستان میں پہنچ گیا تھا مگر اسکری طاقت کے ذریعے اسلام کا جھنٹہ سرزمین ہند میں گارنے والے محمد انلی تازم یک نوجوان ہی کا دولام اسلام کے لئے فتوحاد کا جھنٹہ گارنے والے خالد ابنlaw ابن ولید ابن نوجوان ہی تھے اس نوجوانی کا صحیح استعمال کیا جائے تو خالد ابن ولید بنتے ہیں محمد ابن تازم بنتے ہیں مسامہ ابن سید بنتے ہیں اور نوجوانی کو زائے کر دیا جائے برماد کر دیا جائے تو شراب کی ایک بھی نوجوان ملتا ہے شہاب اور رقص کا دیوانہ یہی نوجوان ملتا ہے دین کو برماد کرنے والا دین کو گر مطلب دنیا کے سامنے بیان کرنے والا اور دین کو بدلان کرنے کا جام بھی یہی نوجوان کرتا ہے نوجوان اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں ارد سے سوال دیتے ہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم برماتے ہیں پھر نزی کتابوں سے بدل قیامہ کی روایت ہے لا تزول قدم اُبْنِ آدَمَ مِنْ عِلْدِ رَبِّهِ حَتَّى عِسَالَ الْخَمْسِ قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے بھل بھی نہیں سکتا جب تک پانچ سوالوں کا جواب نہ دیتا پانچ سوالوں کا جواب تھی بغیر کوئی اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا اَنُ عُمْ نِهِ تِمَا بُنَا پہلا سوال کیا جائے گا میرے بندے میں نے تجھے ساٹھ سال کی پچاس سال کی ستر سال کی جو عمر دیتی جو زندگی تھی ہی تُو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا پہلا سوال پوری زندگی کے دارے میں ہوگا اور دوسرا سوال وَحَنْ شَمَابِهِ تِمَا بُلَا میرے بندے تیری زندگی میں جو جوانی کا دور آیا تھا جو دیس سال سے لے کر چالیس سال تک کا دور آیا تھا جس دور میں تُو سب سے زیادہ طاقت مرتا جس دور میں تُو کچھ کر سکتا تھا اپنے اللہ کو حاصل کرنے کے لئے جس دور میں تُو دین کے لئے کچھ کر سکتا تھا اس دور کو تُو نے کہاں گزارا بہت کیجئے پہلا سوال پوری زندگی کے بعد ہے پوری زندگی میں جوانی بھی آگئے بڑھاپا بھی آگئے مگر دوسرا سوال الگ سے کیا جا رہا ہے جوانی کے تیسرا سوال وَعَنْمَالِهِ مِنَئِنَقْ سَبَهُ میرے بند نے ہمیں تُو جے مال دیا اپنی دولت دیتی پیسہ دیا تھا تُو نے اپنی دولت کو کہاں سے کہاں خرچ کیا کہاں کھایا حلال طریقے سے خرچ کیا یا حرال طریقے سے خرچ کیا اور چوتھا سوال مِنْئِنَقْ تَسَبَهُ کہاں سے کمائا کہاں کھرچ کیا اس کا بھی حساب دینا ہے اور کہاں سے کم آیا اس کا بھی حساب دینا ہے اور پانچمہ اور آخری سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے وَمَعَذَا عَمِرَ فِي مَا عَلِمَا میرے بندے تو نے دو معلومات حاصل کی تو نے چالیات کے سیرے ہیرانی ہونے والے پروگراموں میں شرکت کی تو نے جلسوں جلوس میں شرکت کی تو نے علماء کی بیانات سنے تو نے کتابیں پڑھی تو نے تقریریں سنی تو نے اس علم کے اوپر کتنا عمل کیا اس علم کے اوپارے میں بھی سوال کیا جائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق ہتا ہے میرے بھائیو جوانی کے بارے میں جیسا کہ آپ کی حدیث مبارکہ دیکھئے الگ سے سوال کیا آج جمعہ کا دن ہے آپ میں سے جن کو بھی اللہ نے توفیق دی ہوگی سورہ قحف کی تلاوت کی ہوگی ضرور کی ہوگی اور جنہوں نے نہیں کی ہے میری گزارشے کی جمعہ کے دن وقت نکال کے ضرور سورہ قحف کی تلاوت کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدی سے جمعہ کے دن سورہ قحف کی تلاوت کرنے سے اگلے جمعہ کا اللہ تبارک پہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور مقرر کر دیا جاتا ہے ایک روشنی آپ کی زندگی میں رہے گی خیر و برکت آپ محسوس کریں گے اپنی زندگی میں سورہ قحف کی تلاوت ہوگی سورہ قحف میں اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے کچھ نوجوانوں کا زیادہ یہ بھی ایک بڑی بات کہ نوجوانوں کو اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا ہزاروں سال پہلے ایک ایسے دور میں جبکہ ہر طرف گدبرستی تھی شرک ہو رہا تھا اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کے آگے پیشانیاں دھکائی جا رہی تھی بادشانوں کے آگے سجدے ہو رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے چند نوجوان بندوں کو ہدایت اور ان نوجوانوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ قرآن حکیم نے ان کے اس کارنامے کو بیان کیا ہے اور انہی نوجوانوں کو آج ہم اصحاب القحف کے نام سے یاد کرتے ہیں جن کے نام پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورے قحف نازفت کون تھے یہ اصحاب القحف کس طائب کے نوجوان تھے آئیے قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں نَحْنُ نَقُصْوَ عَلَيْكَنَ بَاہُمْ بِالْحَقْ اے نبی امان کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں سامن قحف کے بارے میں گار مانوں کے بارے میں جو گار کے اندر چھل گئے تھے جو توحید اور امان کو بچانے کے لیے دار بچ لے گئے تھے اِنَّهُمْ فِتْيَتُمْ اپنے ایمان کی رخشہ کرنے کے لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو شرک سے بچانے کے لیے پورے شہر کو چھوڑ کے رشتے داروں کو چھوڑ کے بال بچوں کو چھوڑ کر آج آپ میں سے بہت سارے لوگ پاکستان سے ہندوستان سے سعودی عرب میں آئے ہیں اسی لیے کہ ہمارے بچے خوش و خوش و زندگی گزارے چین کی روٹی میں ہم دنیا کے لیے آئے دنیا کے لیے آنے پر بھی آپ کو سیاں سو نکل جاتے ہیں اپنی جب ملک چھوڑ کر آتا ہے اپنی روٹی ہوئی بیوی کو اپنے روتے بلتے بچوں کو چھوڑ کر آتا ہے تو آپ کو سیاں سو بہنے رہے ہیں ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر جب موبائل سے اپنے ہوایان سے آدمی بات کرتا ہے تو بے قرار ہو جاتا ہے کہ کیسے اپنے گھر پر جاتے ہیں جبکہ ہم نے دین کے لیے یہ ہجرت نہیں کی ہم اپنا ملک چھوڑ کے آئے ہیں چھ مہینے کے لیے سال بھر کے لیے یہ دنیا کے لیے آئے ہیں اللہ کے وہ نوجوان بندے دین کے لیے ایمان کے لیے توحید کے لیے اپنا بطن چھوڑ کے اپنے بچوں کو چھوڑ کے اپنی فیملی کو چھوڑ کے کہاں گئے گار میں چھتے پہاڑ کی اختیقار میں جا کے چھتے یا اللہ ہمیں شیط والوں سے بچے یہ ان کی سوچ تھی یہ ان کا جذبت تھا قرآن حکیمتہ رویٹ کر کے بتا رہا ہے انہم فتیتوں وہ نوجوان تھے آمنوں بے رکھتے ہیں وہ اپنے رکھ کے اوپر ایمان لائے جب وہ اپنے رکھ کے اوپر ایمان لائے وزگناہم ہوتا تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا پتا چلا کہ جب بندہ ایمان کے راستے پر بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود پر خود توفیق دیتا ہے بندہ یہ قدم پر آتا ہے حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں حدیث مبسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میری طرف چل کر آتا ہے نہ دوڑ کے آتا ہوں بندہ میری طرف ایک بانش پر آتا ہے نہ ایک ہاتھ پر آتا ہوں یہ اللہ کی توفیق ہے جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے آگے بڑھتے اللہ خود بخود راستے دکھاتا ہے پہلے ایمان جائے آمانو بے ربیہم اپنے رب کے اوپے ایمان لائے وزدناہم ہوتا اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا وَبَدْنَا لَا قُلُوبِهِمْ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دنوں کو مصبوط کیا مذہب نہیں ہے شرک کا راج ہو کفر کا راج ہو اور توحید کی آواز تھانا ہو کوئی سپورٹ کرنے والا نہ ہو کوئی سان دینے والا نہ ہو مزاق باپ نہیں ہے میرے بھائیوں آسان کام نہیں ہے یہ چند نو جوان جو توحید کی آواز لے کروکے اللہ برماتا ہے وہ نوجوان بادشاہ وقت کے دربار میں کھڑے ہوگے ساری پبلی کے سامنے کھڑے ہوگے شرک کرنے والوں کے سامنے کھڑے ہوگے کفر کرنے والوں کے سامنے کھڑے ہوگے اور اعلان کر دیا ربنا رب السماوات والارز اے لوگوں کان کھول کے سن لو ہم نے اپنا رب مانا ہے تو اس رب العالمین کو مانا ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے جو ساری کائنات کا رب ہے جس میں ہم سب کو پیدا کیا ہے لَنَّدُّوَنِدُّوْنِهِ إِلَحَا ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکار نہیں سکتے ہم اسے چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کشا نہیں مان سکتے اس کو چھوڑ کر کسی اور گیا گیا ماتا نہیں جھکا سکتے توہید پیلا پتا چلا کہ سوسائیٹی کے اندر سماج کے اندر معاشرے کے اندر نوجوان کا سب سے پہلا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ توہید کو مصبوط کریں عطیزے کو مصبوط کریں ایمان کو مصبوط کریں شرک ہو رہا ہو اور ہمیں کوئن فرق نہ پڑے ہم شرک کرنے والوں کو توہید کی دعوت بھی نہ لیں انہیں توہید کے بارے میں نہ سمجھائیں یہ ایک مسلمان نوجوان کا کردار نہیں ہے اصحابِ کلف نے ایک ایسے ماحول میں یہ پتا تھا کہ انہیں مارا بھی جا سکتا ہے سومی پر چاہایا بھی جا سکتا ہے جان کا خطرہ ہے مگر اللہ کے شیروں کو حدی نہیں روپا ہے آئینِ جماع مردہ حق گوئی و بیباقی توہید کی آباس کر رہا ہے اور ساکھ نے یہ بھی کہہ دیا ہاولائی قوم انترزو من دون ہی آلیہ اے دلی القوم کے لوگو تم اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو اپنا مابود بنائے بیٹے ہو تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو لَوْ لَا يَاكُونَ عَلَيْهِمْ بِسْلْطَانِ بَيِّنْ تم کوئی واضح دلیل لے کرتیوں نہیں آجاتے ہو کوئی سلطانِ برگن لے کرتیوں نہیں آجاتے ہو پتا یہ چلا کہ مسلمان نوجوان وہ ہے جو دلیل کا مطلع شکر ہے جو دلیل کا پیروکار ہو جو کتاب سنت کا پیروکار جو ہر سنی زنائی بات کو دین اور شریعت کا درجہ نہ دے جو سلطان کا مطالبہ کرے جو دلیل کا مطالبہ کرے جو کتاب سنت کی رشنی میں احمال کو انجام دے اصحابِ قیف نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ تم شرک کرتو لَوْ لَا يَحْتُونَ عَلَيْهِمِ سُلْطَانِ بَيِّنْ کوئی واضح دلیل لے کراتی اصحابِ قیف کے باتے پر اگر ہم گہری نظر لائیں آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں کبھی کبھی قرآن کا ترجمہ تفسیر بھی دیکھی کوئی موتبر کوئی مستلت تفسیر اٹھائی اصحابِ قیف کا پورا واقعہ پڑھئی اللہ کی قسم عبرت و نصیحت کے پڑے پہلو میں لگا میرے نوجوان ساتھیوں اس جوانی کی قدر و قیمت کو سمجھو ہمارے جد بے ہمجد ہمارے والد ہمارے باق حضرت عمراہیم علیہ السلام آج سے ہزاروں سال پہلے ایک ایسی بسکی میں بلکہ میں اور آگے پڑھ کے کہوں تو یہ کیسے گھر میں کہ ان کا بات خود بط پرستا عبراہیم علیہ السلام کا بات خود بط پرستا بلکہ بط گھر تھا بطوں کی برستش ہوتی تھی ایک ایسے ماحول میں توحید کی آباد اٹھانے والے عبراہیم خیلی اللہ میرے نوجوان بھائیوں ہماری اور آپ کی طرح نوجوان تھے اور میں تلیل بھی دوں گا آپ کو قرآن حقیق سے قرآن اسے تلیل دوں گا سورہ انبیاء اٹھائیے قرآن مجید کا سترہ ہوا پارہ سورہ انبیاء اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو میرے بندے ہی پراشد اِذْ قَالَ لَيَبِهِ وَقَوْنِهِ مَا حَذِهِ تَمَاسِيرُ اللَّكِ أَنْتُمْ لَهَا آگِقُونَ عبراہیم علیہ السلام اپنے قوم کو توحید سمجھا رہے ہیں اے میرے قوم کے لوگو تم رات دن جن کی بھوجا کر دونباد کر دو یہ کیا چیزیں قَالُوا وَجَدْنَا آبَا أَنَا لَهَا آبِدِينَ عبراہیم علیہ السلام کی قوم نے وہی جواب دیا جو آج ہندستان پاکستان میں ہمارے بہت سارے بھائی اپنے شرقیات کاموں اور غلط کاموں کو جار سہرانے کے لئے جو دلیل دیا کرتے ہیں قَالُوا وَجَدْنَا آبَا أَنَا لَهَا آبِدِينَ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے باپ دادا کا قریقہ بھی کھائے باپ دادا کو ایک کو پوچھ جن میں دیکھا ہے ہم بھی پوچھ رہے ہیں ایک مسلمان کا یہ جواب نہیں آسکتا ایک مسلمان کوئی غلط کام کرے اگر کوئی توکے اور وہ یہ کہے کہ کیا ہمارے باپ دادا غلط تھی ہماری برادری غلط ہے ہمارے پیر صاحب غلط ہے ہمارے خاندان غلط کرتا چلا ہے ایک مسلمان کا جواب نہیں ہو سکتا ہے یہ عبرہیم علیہ السلام کی قوم نے جواب کیا جواب دیا کہا کہ باقیدہ کو کرتے دیکھا اس نے کہا کہا ہے میری قوم کے لوگوں یہ پتر کی مورتیاں یہ بھو تمہارے معبود نہیں ہیں تمہارا پرور دیار تو وہ اللہ ہے جو زمین و آسمان کا خاندر مالی کے پیدا کرنے والا ہے وَأَنَا أَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاہِدِينَ اور اے میری قوم کے لوگ تم اس کو اپنا رب مانو یا نہ مانو ابراہیم تو اسی کو اپنا رب مانتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ہلکا سا اشارہ دے دیا اپنی قوم کو طور پر جب بچہ اسکول میں جاتا ہے تو ٹیچر کبھی کبھی فیوری سے پڑھاتا ہے کبھی پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہے ووٹ پر لکھ کے دکھاتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تھیوری کے ذریعے سمجھایا پہلے سمجھا دیا اب پریکٹیکل کر کے بھی ان کے شرق کو غلق حیرانا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا طریقہ اپنایا کہا کی میں تمہارے بطوں کی خبر ہوں تَلَّا حِلَا قِدَنَّا سُنَا مَا تمہارے ان مادودوں کی ایک دن میں اچھی طریقے سے کروں ایک دن قوم کے سارے لوگ اپنے سانہا تیوان میں چلے گئے میلے میں چلے گئے ابراہیم علیہ السلام گئے اور اپنی قوم کے عبادت خانے میں جو سب سے بڑا عبادت خانہ تھا اس میں گئے اور فَجَعَلَهُمْ جُزَازَ قرآن کے آفاظ اللہ فَجَعَلَهُمْ جُزَازَ ابراہیم علیہ السلام نے ہتوری کے ذریعے سارے بطوں کو توڑ کے پرابر کر دی سارے بطوں کو توڑ کے پاودر بنا دیا پرابر کر دی اس سے ایک نکتہ یہ ملا کہ ابراہیم علیہ السلام باڑی کے اعتبار سے بھی ہیلدی تھی اس سے ہمارے نوجوانوں کو سبق ملا کہ اپنے جسم کو مضبوط بناو یہ سورتی کھانے والے تمباکوں کھانے والے گھڑکا کھانے والے جسم یہ دین کے لئے کیا کام کرے مضبوط جسم بناو ابراہیم علیہ السلام کے جیسا جسم بناو اللہ کی پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ طاقتور مومن کبزور مومن سے بہتر ہوتا ہے وقتی کل ان خیر دونوں میں خیر ہے دونوں میں بنائیے لیکن طاقتور کا مقام اللہ کے طاقتور زیادہ کام کرے گا لیکن ان کا بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں طاقت سے مراد ایمان کی اور تقوی کی طاقت ہے لیکن بہتر جسم کی طاقت بھی ہونی چاہیے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ جن وغیرہ جایا کریں دعا پاڑی پر دیا اب آپ لوگ میرے اوپر متعملہ کیجئے ہم کو دعوت کا دام بھی کرتے رہنا ہے اب ہم جہاں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں مولانا یہ بھی کھا لیجیے وہ بھی کھا لیجیے سب سب کھا لیں گے بیٹھ نکل جائے گا پھر تو دور چکے ہم تو ابراہیم علیہ السلام نے بھتوں کو توڑا اللہ کبھیر اللہم بڑے والے کو چھوڑا کیوں چھوڑا اسی بڑے والے بھت کے ذریعے اپنی قوم کو توحید کا سبق سکا اب پڑے گوھر سے سنیے گا میری جو تقریر کا تعلق اس واقعے سے کیا ہے اس پڑا اب قوم کے لوگ جب میلے میں سے آئے اور اپنے عبادت خانے میں داخل ہوئے اور اپنے معبودوں کی یہ درگت پہ کی ارے کس مردود نے اور کس غصاب نے یہ حرکت کی ہمارے معبودوں کے ساتھ ایک آجی کھڑا ہوگا کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے انہیں ان دو دو بڑا بلا کہتا ہے وہی کہتا ہے کہ ان کی پوجہ کرنا شرک ہے ان کو ماننا شرک ہے ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے یہ اسی کی حرکت ہے بتائیے چلا میرے پیارے بھائیو کہ اس شرکیاں ماحول میں توحید کے لیے اتنا بڑا کام کرنا اتنی ہمت کا کام کرنا یہ کسی بڑے انسان کا نہیں بلکہ ابراہیم کے جیسے نوجوان کا کام تھا کاش آج امت کو ابراہیم کے جیسے نوجوان میں چلا ابراہیم علیہ السلام بلایا گیا کہا کہ بلاو اس کو کون لیتا ہے ابراہیم علیہ السلام بلایا گیا ساری عوام کے سامنے ساری پہلی دیسے آج امتا فالتا ہاں پی آلی حتیلہ اللہ ابراہیم اے ابراہیم کیا تمہاری حرکت ہے یہ تم نے ہمارے ماموزوں کو توڑا ہے ابراہیم علیہ السلام نے انکار بھی کیا انکار بھی کیا کہ میں نے انکار بھی کیا کہ میں نے انکار بھی کیا کہا کہ اس بڑے والے سے پوچھو سب ٹوڑ گئے سلامت کر رہیسی کے حرکت ہو پس آج امتا مجھے پھول آرے ہی حرکت سے پوچھو بڑے والے حرکت سے پوچھو جنکہ تم لانتے پوچھتے سب ٹوڑ گئے بچے نگے نہیں کیا جاتے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھ میں آیا کہ جس سے ہم پوچھ نہیں سکتے جو جواب نہیں دے سکتا وہ ہماری بھیوری کیسے بنا سکتا ہے وہ ہماری بھیوری کیسے بھی سکتا ہے وہ ہماری نمازی بھولی کیسے بھی سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے سمجھ میں آیا مجھے جب امان پر شرک کی پٹیاں پڑی ہو تو یہ تک آسانی سکتا ہے جب سالوں کی درد و گنار لوگ بتاتے ہیں ہندوستان پاکستان کے ہمارے بہت ساری امان جو سعودی میں کام کرتے ہیں بچپن سے کوئی کام کرتے چلے رہے ہیں جو سعودی میں رہتے ہیں دس سال پندرہ سال تب اللہ تعالیٰ دل کے کسی کونے کا دل کے کوئی درواسہ ہدایت کے لیے کوئی دے دل ہدایت کا نظامہ کرنے والا پڑھنا ہے ہم تکریر کرتے چلے جائیں ہم سنتے چلے جائیں پروگرام ہوتے چلے جائیں لیکن ہمارا کام بھما آلین امیدن بھنا پہنچا دینا ہے دل کو ہدایت کے لیے کھوڑنے والی ساتھ رہتا ہے تو جب ساموں سے دلو دیماغ پر جب گنوے امان اٹی ہو شرکی تو اتنی آسانی سمجھے ابراہیم علیہ السلام کی ام اتنی آسانی سے ماننے والی تھوڑی دیر کے لیے تو سمجھ میں آیا سنوہ ملکہ سنوہ راہوں سے پھر پڑھ گئے اور کہہے لگے اے ابراہیم کمچھی طریقے سے جانتو یہ بول نہیں سکتے بول نہیں سکتے یہ تم جانتو یہ بول نہیں سکتے اور یہ ہی اپنے موں سے نکلوانا تھا کہ بول نہیں سکتے جو تو ایک فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو تمہیں مقصان نہیں پہنچا سکتے جو تمہاری آراز قسم نہیں کی بھی طاقت نہیں بھرتے تو ان کو اپنا مشکل کشا بنایا دیتے ہو تو ان کے بارے میں جو حقیبہ رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بگڑی بنا دیتے ہیں بس پوہیم کو سمجھانا نہ سمجھا دی اب نتیجہ کیا نکلت قوم کے لوگوں نے کہا ہر لکو ابراہیم کو جلا دو ہر لکو کو جلا دو اور ہر زمانے میں شرکرنے والوں کا یہ وطیرہ رہا ہے کہ جب دلیل سے اور برہان سے بات نہ بنے تو ظلم اور تشدد پر اترا ہو کہا کہ ابراہیم کو جلا دو اور اللہ اکبر اللہ کے خلیل کو جلانے کے لئے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لئے اتنی بڑی آفتہ یار کی گئی کہ پورا گاؤں جلائے جا سکتا پورا خاندان پورا قبیلہ جلائے جا سکتا تھا اس ایک اللہ کے بندے کو اور اسی لئے شاید اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اکیلے ایک امت کہا ہے میرا بندہ ابراہیم تھا تو اکیلا مگر ایمان اتنا مضبوط تھا توحید اتنی مضبوط تھی اللہ کی ساتھ پر بھروسہ اتنا مضبوط تھا کہ کسی امت سے کم نہیں تھا ابراہیم کو چلانے کے لئے بھی اتنی بڑی آف تیار کی اور جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانے لگا اللہ تعالیٰ ایک انسان توحید کے لئے آگ میں ڈالا جانا ہے باپ بھی دشمن ہے گھر والے بھی دشمن ہے پورا گاہو پورا قبیلہ پوری قوم دشمن ہے زندہ جلانے کے لئے آگ میں ڈالا جانا ہے کیا آئے کیا قلیجہ رہا ہوگا ابراہیم علیہ السلام ان کے سینے میں کیسا دن رہا ہوگا اللہ کے دین کے لئے سب کچھ قربان کرنے کا کیسا جذبہ کاش یہ جذبہ ہمارے نوجوان میں پیدا ہوگا کاش یہ توحید یہ ایمان یہ اللہ کی ذات پر اور اس ہمارے اندر پیدا ہو جائے آج زندگی میں ذرا سی توحید کی راہ میں مصیبتیں آ جائیں پریشانیاں آ جائیں ہم بیفر جاتے ہیں ہم کھبڑا جاتے ہیں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں ابراہیم سے سیکھو ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور آگ بھی ایسی جو جلا کے کوئلہ کر دے مگر ابراہیم کی زمان پر کیا جملہ ہے کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں ہے کوئی لمبی چوڑی مولا جات نہیں ہے بس ایک ہی جملہ ہے حَسْبِيَ اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيرُ میرا رب میرے لئے کافی ہے میرا اللہ میرے لئے کافی ہے جس اللہ کے لئے میں آگ میں ڈالا جا رہا ہوں ہے بس وہی میری مصیبت دور کر سکتا ہے میں نے لو لگائی ہے تو اسی سے لگائی اور جب اللہ کی ساتھ پر اتنا مضبوط ایمان ہو تو اللہ تعالی آگ کو بھی دلس سامنا دے ادھر ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا ادھر اللہ نے آگ سے کہا اللہ چاہتا فرشتے کو بھیجتا ابراہیم آگ میں جاتے ہی نہ اللہ چاہتا ہوا چلا دیتا آگ بچھ جاتی اللہ چاہتا بارش ناصل فرمان دیتا آگ بچھ جاتی مگر ایمان جب اللہ کی ساتھ پر اتنا مکمل اور اتنا بھر پور ہو تو اللہ کی مدد بھی عجیب ہو مریب طریقے سے آتی اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا قلنا یا نارکونی بردن وسلاما علی ابراہیم اے آگ ہمیشہ تو تو نے جلایا ہے مگر آج تجھے میرے ابراہیم کو بچانا ہے ہمیشہ تو تو نے گرمی پہنچائی ہے مگر آج میرے ابراہیم کو ٹھنڈر پہنچانا ہے ہمیشہ تو تو نے جلا کے ختم کیا ہے مگر آج میرے ابراہیم کے بدن بے کھل کسی خروج بھی نہیں آنے چاہے تو میرے نوجوان ساتھی آج اس ایمان کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے ازناح معاشرہ کے لیے آپ کی ضرورت ہے ذرا آپ نظر اٹھا دے گے معاشرہ کہاں جا رہا ہے کونسی ایسی برائی ہے جو آج ہم مسلمانوں کے معاشرے میں نہیں پائی جائے سب سے بڑی برائی عقیدے کی برائی سب سے بڑی خرابی توحید کی خرابی آج ہمارے معاشرے میں آنے آج کہاں ہیں عبداللہ ابن عباس کے جیسے نوجوان اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر زمارے اور آپ کے پیچھے عبداللہ ابن عباس سوارے تیرے مذیب کتابوں سی پتل جنہ کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا اے بچے میں تجھے کچھ تیمتی باتیں بتانے جا رہا ہوں تو گوھر سے سنو اس کو سمجھنے اے میرے بچے تجھے جب بھی سوال کرنا اور جب بھی ماننا تو اللہ سے ماننا وَإِزَسْتَانْتَ فَسَّئِن بِاللَّهِ اور جب بھی تو مدد کے لئے ہاتھ پیلانا تو اللہ کی آگے پیلانا اے فَذِ اللَّهَ يَحْفَذْكَا اے فَذِ اللَّهَ تَجُدْهُ تُجَانَكَا اے میرے بچے تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ اللہ تجھے یاد رکھے گا تو اللہ سے در تو اللہ کے قانون تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیرے حفاظت کر اللہ آج توحید میں قبض ہوئی کتنے نوجوان ہیں ہمارے جو آج اپنے ایمان کو مزاروں پہ قبروں پہ جا کے بربان کر بچوں کو کی گلوں میں تابیز ہیں پانے عورتوں کے پیٹ پہ گلے میں تابیز ہیں اس خرابی کو دور کرنا ہی سب سے بڑی ذمہ داری ہے آپ ہندوستان جائے آپ کا حق صرف یہ نہیں کہ آپ پیسہ کمائے اور اپنے بچوں کو جا کے اپنی بیوی کے ہاتھ پر رکھ دیں اپنے گھرواں میں کر آپ دیکھیں کہ آپ کی فیملی میں کیا ہوگا توحید میں اگر خرابی ہے آپ کے گھر میں اور میں ایک بات اور بات دکھاؤں معاشرے کی اصلاح سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کر آج ہمارے اندر یہ بھی خرابی ہم سماج کی اصلاح کرنے چلے ہیں اور خود ہمارے ادتر داری کیا ہے یہ اسلام کا طریقہ نہیں معاشرے کی اصلاح پہلے اپنی ذات سے شروع ہونی چاہیے اللہ نے فرمایا اس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی جو اللہ کی طرف بلائے لیکن خود اس کا عمل بھی نہیں ہو خود اس کا کیولاد بھی اچھا ہو خود وہ صحیح مند پر وہ صحیح راستے پر تو اپنی ذات سے اور اپنے گھرواہوں سے شروع کرو اصلاح کے کام اور اصلاح کی شروعات عقیدے سے کرو اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے نماز کا باپ پنج وقتہ نمازی ہے بیٹا ایک تائم کی نماز نہیں شوہر پاچھت پڑھ رہا ہے بیوی پاچھتہ ہم کی نماز بھی نہیں پڑھ رہا یہ نہیں ہونا چاہیے نماز کا مکمل احتمام آپ خود کریں اور اپنے گھرواہوں کریں قرآن مجید کا سولہ وقت آرہ اٹھائی سوئے مریم کے انگر اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل و قدر نبیوں کا ذکر فرمایا زکریل علیہ السلام کا ذکر فرمایا یاد علیہ السلام کا ذکر فرمایا عیسی علیہ السلام کا ذکر فرمایا عبراہیم کا ذکر فرمایا قوسیٰ کا ذکر فرمایا اسماعیم کا ذکر فرمایا عمریس کا ذکر فرمایا ان سارے نبیوں اور رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا میرے ان نیک بندوں کے بعد ان رسولوں کے بعد ان پیغمبروں کے بعد کچھ نالائق لوگائے کچھ نالائق لوگائے کچھ بد آہل لوگائے کچھ بد کردار لوگائے عزاء السلاطہ جنہوں نے سب سے غلط کام یہ کیا کہ نماز کو برباد کیا جنہوں نے نماز کی پاولی نہیں کی جنہوں نے نماز سے حتمام نہیں کیا نماز کے سلزے میں لا فرواہی اللہ تعالیٰ یہاں ایکسپٹ نہیں کی جائے یہ قبول نہیں کیجئے جیسے آپ لوگ بگر ویزا پاسپورٹ کے نہیں آسکتا اللہ کے یہاں بھی جنت میں جانے کہ یہ ویزا ہے اس کے بغیر اس پر اسٹام لنے بگر آپ آگے نہیں جائے اللہ کے نبی فرماتے کہ قیامت کے دن بندے کے عامل میں سب سے پہلا سوال اس کی نماز کے بارے میں ہوگا ویل سلوہت اگر نماز کا معاملہ درست ہے اگر نماز کا معاملہ ٹھیک ہے فقط افلہ وان جاتو آدمی کامیاب ہو جائے گا وین فسدک اور اگر نماز کا معاملہ گڑڑ ہے فقط اگر خواب اور خسیرہ تو انسان ناکام ہو جائے گا جہنمی جب جہنم میں جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا جہنم میں کیوں آئے تو پہلا جواب یہی ہے قَالُوا لَمَّكُ مِنَ الْمُسَلِّمِ ہم نماز نہیں پرکے تھے تو نماز تائم کیے بغیر اور نماز کا احتمال کیے بغیر معاشر کی اسٹام تیسرا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے میرے بھائی بہت اہم کام ہے اور وہ یہ ہے کہ نوجوانی میں انسان کے اندر شاہت کا بڑا دنبا ہوتا ہے انسان کا ذہن بدکاری کی راہ کی طرف شاہت کے غلط استعمال کی طرف بہت دیزی جاتا ہے نوجوانی میں ہی انسان سے سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ نگاہوں کا غلط استعمال کریں نوجوانی میں انسان سے سب سے زیادہ اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ اس کے قدم بہت سکتے ہیں اس لیے نوجوانی میں اپنے آپ کو اپنی عزت و عبروں کو اپنی شرمگاہ کو بچانا سب سے امپورٹنٹ ہے سب سے ہے اللہ کے عدیٰ فرماتے ہیں مَا يَزْمَنِ مَا بَيْنَ لِحْيَهِ وَمَا بَيْنَ رِجْمَنِهِ اَزْمَنْ لَهُ الْجَنَّةِ جو مجھے اپنی شرمگاہ کی عفاظت کی گارنٹی دے دے اور جو مجھے اپنی زبان کی عفاظت کی گارنٹی دے دے جو زمانت دے دے کہ میں اپنی زبان کا غلق استعمال نہیں کروں گا جو گارنٹی دے دے میں اپنی شرمگاہ کا غلق استعمال نہیں کروں گا نبی اکرم فرماتے ہیں اَزْمَنْ لَهُ الْجَنَّةِ میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں اسی لیے آتے کی کہ ہماری شریعت میں زناکاری سے ہی نہیں بلکہ زناکاری سے قریب جانے سے بھی روکا گیا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَةِ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَتُمْ مَسَاءَ سَبِيلًا میرے بنتو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا اسی لیے آتے کی کہ زنا کے قریب لے جانے والی تمام چیزیں حرام ہیں پرپرگی حرام ہیں نگاہوں کا غلق استعمال حرام ہیں بغیر محرم کے عورت کا سفر کرنا حرام ہیں گھر کے اندر جو لڑکے لڑکیاں ہیں دوسرے کے لیے نام اعرام ہیں ان کے بیچ میں بھی پردہ ہے دیور سے کہا گیا بابی سے کہا گیا کہ دیور سے پردہ کریں چچازات بہنوں سے کہا گیا کہ اپنے چچازات بھائیوں سے پردہ کریں یہ بورشتے ہیں جن کے اندر آج بڑی گربریاں پائی جا رہی ہیں اللہ کے نبی جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتِ مسلم شریف کی روایت ہے اے میری عمت کے مردوں تم غیر محرم عورتوں کے پاس نجال کرو تم غیر محرم عورتوں سے نمیلہ کرو ابھی میں آ رہا تھا سعودی عرب کے لیے تو میرے رشتہ دار کی بہت ساری عورتوں کو پتا چکا کی میں سعودی جا رہا ہوں عمرہ بھی کروں گا تو خاص طور سے جو رشتہ دار کی عورتیں وہ آگئے کہہ رہے آپ اتنی دور جا رہے ہیں مقدس مقام پہ جا رہے ہیں مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ پڑھا رہے ہیں میری مامی تھی میں نے کہا کہ میں نمیلہ ساپہ نہیں پڑھا وہ یہ دیکھ آپ تو میرے بیٹے کے بڑھا عام طور سے لوگ اپنی مامی کو مامی سمجھتے ہیں آپ لوگ ماموں کی بی بی کو مامی بولتے ہیں کہیں مامی بولتے ہیں کہیں مامی بولتے ہیں تو عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ مامی جو ہے یہ ان رشتوں میں سے ہے جن سے نکاح حرام ایسا نہیں ماموں کی بیوی اور چاچا کی بیوی یہ نام حرم ہے مامی اور چاچی ان سے بھی پڑھا کرنے نہیں لوگ نہیں کرتے اب گمرا کے لیے کوئی جا رہا ہے تمام خواتین آرہی مسافہ کرنے کے اور ان کو جب منع کرتے دورہ بھی مان رہے ہیں کہ دیکھو اتنی دور جا رہے ہیں ان سے مسافہ تب نہیں کرتے یہ چھوٹی چھوٹی جنہیں گاروں کے اندر دیوان مامی کے بیچ میں آپ دیکھئے بڑا حاصی مذاب ہوتا ہے گھر پہ چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں باپی اور دیوان کے بڑی بے تکلیفی ہے یہ شریعت کے طرف جائز ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غیر محرم عورتیں جو ہیں ان کے پاس نہ جائے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ رشتدار جو عورت کے قریبی رشتدار ہیں لیکن غیر محرم جیسے دیور ہیں جیسے جیجہ سالی کا رشتہ ہے اے اللہ کے نبی ان رشتوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا الحمد والموت دیور تو اپنی بھابی کے لیے جیجہ تو اپنی سالی کے لیے موت ہے یہ وہ رشتے ہیں جن کے ایک پر سک سے زیادہ ایک کام ہوتا ہے کہ آدمی کا خدم دیکھ جائے ہماری شریعت نے زناکاری کے چور دروازوں سے بہت سارے عمالے نوجوان بھائی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آج کے زمانے میں جب اتنی بے حیائی ہو چکی ہے بہت مشکل ہے اپنے آپ کو بچانا انسان کا اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہے میں بھی مانتا ہوں مشکل ہے مگر یہی تو ہمارے ایمان کا انتہان ہے یہی تو ہمارے عفت و عصمت کا انتہان ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا واقعہ ویسے چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کروں حضرت مرصد رضی اللہ نوجوان صحابی ترمیزی کی روایت ہے حضرت مرصد رضی اللہ یہ مدینہ سے مکہ آتے تھے اور مکہ میں اللہ کے نبی کے وہ صحابہ جو قید تھے مشکل کے پاس حضرت مرصد رضی اللہ اور پیدیوں کو چھوڑا کے لے مدینہ پہنچاتے تھے مکہ سے مدینہ کے بیس میں آج میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو تقریب پانچ سو کلو بھی کریں سوچو کیا ان نوجوانوں کا جزبہ مکہ جاتے تھے وہاں سے قیدی کو لے کر مدینہ آتے تھے ایک مرتبہ یہ جا رہے تھے قیدی کو اپنے گندے پہ لے تھے راستے میں ایک عورت کا مکان تھا اور اس عورت کا اسلام لانے سے پہلے حضرت مرصد رضی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ تعلق تھا اسلام کے پہلے بہت ساری گرانیاں درست سمائے میں زنا بھی ہوتا تھا تو حضرت مرصد رضی اللہ علیہ وآلہ سے اس عورت کا تعلق تھا زمانہ جائیل ہے اس عورت کا نام اناک تھا حدیث کے الفاظ ہیں حضرت مرصد رضی اللہ علیہ وآلہ جب گزرے اس عورت کے مکان کے پاس سے چاندنی راہ تھی بلکل روشنی تھی عورت میں کھلٹی میں سے دیکھا حضرت مرصد نظر آگئے کہا کہ اے مرصد تال آجاؤ بیتگین بہن لئیلہ اے مرصد آج کی رات تم ہمارے حساب گلداؤ بھارت کرو میرے نوزوان بھاکے ایک اور چار دنی رات میں اپنے گھر میں داری دوری ہے کوئی اٹھنے والا نہیں ہے کوئی تو اٹھنے والا نہیں ہے لیکن ہاں جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اللہ کا خوف ہو وہ یہ نہیں بلتا کہ دل میں درات ہے وہ یہ نہیں بلتا کہ دمرہ بندھ کے بلائے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ کوئی دیکھیں گے نہ دیکھیں لیکن اللہ بھی ذات کو دیکھ رہی ہے یا نہ ہو خائن اطلاعوں وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے جو آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے وہ مارکتی صدور اُس اللہ سے کیسے بچیں گے جو دلوں میں چلے والے خیالات کو بھی جانتا ہے جو دماغ میں چلے والے خیالات کو بھی جانتا ہے حضرت مصر نے انکار کر دیا کہا کہ آنکھ اسلام کے اندر زیرہ حرام ہے میں اسلام بنا چکا ہوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کلمہ پر چکا ہوں میں جس دیل کے اوپر ایمان لائے ہوں اس دیل کے اندر نکاح کے موت ہی کوئی آتی ہے اپنی دیلی کے پاک جا سکتا ہے اے آنکھ میں تمہاری اسلام کو قبول نہیں کر سکتا حضرت مصر نے انکار کی آگے بڑھے اور تمتار تھی چانباز تھی اور چلانے لگی اے گاؤں والوں اے مکان والوں اے عوض بہت سو لوگیں میں کوئی تمہارے قیدی پولے کر بھاند رہا ہے لوگ جا کے لوگوں نے مصر کا پیشا کیا حضرت مصر بچارے کسی طریقے سے اپنی جان بچا کے مدینہ پہنچے جان ہی بچا لے گے ایمان کی بچا لے گے اپنی عفت و عصمت بھی بچا لے گے مدینہ پہنچے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اے اللہ کے نبی آئیت کے ہوا آناک میں آئیت کے ہوا آناک میں اے اللہ کے رسول کیا میں آناک سے نکاح کر سکتا اس سے ایک بار یہ معلوم ہو رہی ہے کہ دورت چاہی لیے تم اس عورت کے ساتھ ان کا تاندر تھا لیکن ابھی دل کے اندر اس عورت کے لئے کوئی محبت کا کوئی بنا تھا لیکن اس محبت کو بھی حضرت مرصد حلال کریں جیسے پورا کرنا چاہتے تھے کہا اللہ کے لئے میں اس کے ساتھ نکاح کرلوں نبی اکرم نے کوئی جواب نہیں آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت جیبلیل علیہ السلام کو بھیجا اور سورہ نمی کی آئیتِ قریمہ ناظر ہوئی زناکار عورت سے کسی مومن کی شادی نہیں ہو سکتی زناکار عورت سے کسی مومن کی شادی نہیں ہو سکتی اس سے شادی کوئی مشرک کرے گا یا کوئی زانی کرے گا کوئی ایمان والا نہیں کر سکتا یہ آئیتِ قریمہ ناظر ہوئی اللہ کے نبی نے بلا کے کہا کہ اے مرصد تم اس سورہ سے شادی نہیں کر سکتے میرے بھائیو یہ اگر اللہ پیٹر اگر آج ہمارے دنوں کے بھی پیدا ہو جائے ہم زناکار عورت سے بچیں معاشرے کی اسلام میں ایک بہت اہم چیز جس کی طرف آج ہم اور آپ توجہ نہیں دے رہے دنیا دائی اور آخرت سے لا پروان ہم دنیا کو تو بہتر سے بہتر بنایں کی طرف کمچھو دے مگر آخرت کو ہمارا کوئی رہان ہے ہم انڈیا سے سعودی عرب آتے ہیں پاکستان سے سعودی عرب آتے ہیں دو دن بیٹ کے بیکنگ کرتے ہیں کیا لے کے جانا ہے کیا لے کے نہیں جانا ہے پھر لاشٹ ٹائم میں بھی ہم میر چیک کرتے ہیں کہ یہ ایسا تو ہی پاسپورٹ چھوڑ گیا کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ویزا کیا پیپر چھوڑ گیا کہ یہ ایسا تو نہیں کہ کوئی سامان چھوڑ گیا گرمزی ہے کہ نہیں ہے فلا چیز ہے کہ ہم ساری چیز اوپر ہماری توجہ ہو میرے پیارے بھائیو یہ دنیا کے سبر ہے جن کے لئے ہم تیاریاں کر رہے ہیں آخرت کے سبر کے یہ کوئی تیاری نہیں ہے دنیا کے سبر پہ جانا ہے اور واپس بھی آنا ہے آخرت کے سبر پہ جانا ہے کسی کو بھی واپس نہیں آنا ہے دنیا کے سبر پہ اگر ہم کوئی سامان چھوڑ گی جائے تو ٹیلی فارم سے موبائل سے منا بھی سکتے ہیں کسی سے مدد بھی لے سکتے ہیں کسی سے حل بھی لے سکتے ہیں آخرت کے سبر پہ اگر تیاری مکمل نہیں رہے بھی کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں ہے کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے وَطَسَوَدُوْ فَرِ الإِلَّا خَيْرَ الزَّابِ Jest تقویٰ اے سامان کی تیاری کرنے والا ذرا آخرت کے سبر کے بھی تیاری کرو اور آخرت کے سبر میں تمہیں کفر نہیں تیار کرنے تمہیں سانا نہیں تیار کرنے تمہیں کڑنسی نہیں تیار کرنے آخرت کے سفر میں تمہیں اپنے ساتھ تقویٰ لے کے جانا ہے اللہ کا گھر لے کے جانا ہے اللہ کا خوف لے کے جانا ہے آج ہماری زندگیاں بس دنیا کے لئے ذکر دھوم رہی ہیں ہم سوتے تو دنیا کے لئے جاپنے دو دنیا کے لئے کھون پسیدے کی کمائی اگر کھچ کرتے تو دنیا کے لئے آخرت کی تیاری کرنے کا جذبہ جہاں رہے پیدا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تیسے پارے میں فرمایا بلتو زرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وآبطا میرے بندوں تم دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو والآخرت خیر وآبطا میرے بندوں یہ دنیا کی زندگی کتنے دن تمہارے کام آنے والی ہے میرے بندوں تم آخرت کی تیاری کرو آخرت تو باقی رہنے والی آخرت کمارے کام آنے والی ہے کمائی آپ بچوں کے لئے کمائیے بیوی کے لئے کمائیے مکام بناوائیے آخرت کو مت بھولیے زندگی کا ٹارگٹ زندگی کا مشن صرف دنیا کو مت بنایے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ترمیزی کی روایت ہے جو آخرت کو اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنا لے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارا بتانا اسے انسان کے دل کو سکون کی دولت دے دیتا ہے وہ چار پیسے بھی کماتا ہے تو سکون سے سوتا ہے وہ پریشان نہیں رہتا وہ ٹینشن میں نہیں رہتا وہ جما لہو شم لہو اور جو آخرت کے لئے سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ٹینشن دور کر دیتا ہے اس کی پرابلم دور کر دیتا ہے اس کے مسائل حل کر دیتا ہے دنیا خود چل کے اس کے پاس آتی ہے اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر اپنے دل میں پیدا کرنے کی طرف تو میرے نوجوان ساتھ یوں اسلاح معاشرہ کے تعلق سے یہ چند اہم بات ہیں اور ایک آخری بات بیان کر کے ہم اپنے گفتوں کو ختم کریں گے آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی برائی جو ہر جگہ پنا پڑھیں گے گھر میں بہو بیٹیاں بیوی بچیاں بے حیائی کا کام کریں بے حیائی کا کام صرف زنا نہیں ہوتا بے حیائی میں بے حیائی والے کبرے بھی شامل ہیں بے بردگی بھی شامل ہیں مرد و زن کا ناجائز اختلاف بھی شامل ہیں آج ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے اور ہم آنکھیں بند کیوں ہم یہ سوچ کے دوارہ کر رہے ہیں کہ سب چلتا ہے زمانہ اسی حد پر جا رہا ہے اللہ کی غسم یہ قیامت کے قریب ہونے کی رشانی ہے ہمارے ورات کے گھروں میں برائیاں پڑھیں اور ہمارے بیشانیوں پہ بند نہ پڑھیں ہماری شرم و حیاء کو جوش نہ آئے ہماری غیرت نہ بیتا ہو یہ ہمارے ایمان کے کمزور ہونے کی بلکہ ایمان کے مردہ ہونے کی علاقہ ہے اللہ کے پیارے نبی برماتے ہیں سننے نسل کتاب حزتات کی روایت ہے تین لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ خیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں معاف کرنا تو دور کی بات ہے بخش دینا تو دور کی بات ہے اللہ تعالیٰ تین لوگوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں نمبر ایک اپنے ماں باپ سے رشتہ دھوڑنے والا اپنے ماں باپ کو ستانے والا اپنے ماں باپ کو دھوڑ دینے والا اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلو کی کرنے والا نمبر دو مردوں کے جیسے کپڑے مردوں کے جیسا عشتائے مردوں کے جیسا فیشن اختیار کرنے والی عورت نمبر تین اور دیوس اور دیوس کس کو کہتے ہیں جس کے گھر میں برائی ہو اور اس کو بھی کرنا جس کی بیٹیاں جس کی بہنیں جس کی بیوی بے حیائی کا کام کرے اور اس کے ایمان کو کوئی دخنا پڑے اس کو دیوس کہتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیوس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ قیام کے لئے دیتے ہیں میرے نوجوان بھائیو معاشرے کی اصلاح کے لئے اس طرف بھی ہمیں اور آپ کو توجہ دیں بھی ناشدانے کا شوق شراب گوشی کا شوق الحمدللہ ہمارے ہیں سعودی عرب میں تو بہت ساری مرائیہ نہیں ہیں لیکن آپ دیکھیں انڈیا پانستان کا حال دیکھیں دوسرے ممالک کا حال دیکھیں مسلمانوں کے اندر غریب ہیں دنیا کے مسائل ہیں مگر شراب میں آگئے ہیں زنا میں آگئے ہیں جی چاہتا ہے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر دوں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کی طرف اشارہ کیا تھا کہ انہیں ماجہ کتاب الفتن کی روایتیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَشْرَبَنَّا نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ کے اوپر ناچنے والیاں ناچیں گی گانے والیاں ناچ گانے کی آلاثوں کے سروں کی اوپر بجائی جائیں آج ہیڈ فون دیکھ لو ہیئر فون دیکھ لو جوان کے کان میں لگائے فلائٹ میں سبر کر رہا ہے تопی کا رسل رہا ہے پریر میں سبر کر رہا ہے تب بھی یہ م produ kot سن رہا ہے کمپیو virus کے کھام کر رہا ہے تب بھی یہ سن رہا ہے گاڑی sta thang کر رہا ہے تب بھی یہ گانہ سن رہا ہے اس کو اللہ کی نبی اللہ کے کلام کی دلاوت کا تاہیم نہیں ہے اس کو اللہ کی رسول کی باتوں کو سننے کا تاہیم نہیں ہے یہ ناچ جانے کی چیزیں آج سنسن کے تاہیم گزار ماں آئے اور کتنے تو ایسے بھی بدرسیم ہیں کہ اسی انہی چیزوں کو سنتی ہوئے اسی حالت میں موت بھی ہو جاتی ہے اسی حالت میں انتقال ہو جاتا ہے ذرا سوچو ایسے خاتمہ کاملہ کیا گیا ہو اللہ ہم سب کو سور خاتمہ سے بچائے انسان پوری زندگی اچھا عمل کرے اور خاتمہ خراب ہو جائے یہ انسان کی بڑی بدنصیبی ہے کتنے بدنصیب ہیں آج ان حالات میں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو میرے نوجوان پائیو یہ وہ قرآنیاں ہیں جو عام طور سے سواد میں پائی جاتی ہیں ان سب سے بچنا اللہ کی توحید کے لیے اپنے طرف سے ہم جو کر سکتے ہیں وہ کرنا اس کے دیل کی سربلندی کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں وہ کرنا یہ ہماری نوجوانی کا سب سے اہم کام ہے اور میں اللہ کے رسول کی ایک حدیث کے حوالے سے آپ سے کہتا ہوں میرے نوجوانی ساتھی بڑے کچھ نصیب ہو آج میں ان نوجوانوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ کم سے کم اس معاون میں اس دور میں جب کوئی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننا نہیں چاہتا آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا آپ یہاں جمع ہوئے ہیں یہ حدیث ہمیشہ آپ نے سامنے رکھیے گا اللہ کے پیارے نبی صلیب فرماتے ہیں سباہتن یزن لغم اللہ رو جیزن ہی جو بلازن نہیں نازن قیامت کے دن جب سورج ایک میر کی دوری پر ہوگا لوگ گرمی سے بے حال ہوں گے اللہ تعالیٰ نے کچھ خوشنصیب بندوں کو اپنے عاشق سایا دیا ان خوشنصیب بندوں میں سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا الامام العادل انصاف کرنے والا عدل کرنے والا امام عدل کرنے والا بادشاہ عدل کرنے والا سلطان اور دوسرے نمبر پر وَشَّابُ النَّشَا فِي الْعِبَادَتِ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت کو سکتا ہے میرے نوجوانوں اللہ کی قسم تمہاری جوانی کے سجدے تمہاری جوانی کی تحجد تمہاری جوانی کے دور میں آن پر سے نکل لے والے ہاسوں کہ بڑی قیمت اللہ کے یہاں بڑی ویلی ہے اللہ کے یہاں اس جوانی کو برباد نہ کرو اس جوانی کو اللہ کے خوف میں اللہ کے تقویے میں دین کے لیے گزارو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام نوجوانوں اس کی توفیق کرنا اللہ ہمارے نوجوانوں کو تمام بد اخلاقی اور بد کرداری کی چیزوں سے بچائے اللہ ہمارے نوجوانوں کو اپنے زبان کی اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی توفیق رب العالمین ہمیں توحید پر زندہ رکھی اور توحید ہی پر ہمارا خاتمہ ہو رب العالمین ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و آیال کی ایمان کی بیفکر کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ ہماری دنیا کو بھی بہتر کر دے آخرت کو بھی بہتر کر دے اللہ دولوں جہان میں ہمیں کامیابی اور سرکوئی ادا فرمائے اللہ ہم سب کے کاموں میں ہم سب کے کاروبار میں ہم سب کی تجارت میں اور ہم سب کے مال و ملال میں اللہ تبارک و تعالی برکت ادا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سنت عامل کی توفیق ادا فرمائے آمین اقول قولی حضر و استغفراللہ حلیم و لکھل سائے